اسرامے گو میں ہوں سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری فوند آج میں آپ کو بہت ہی زبدال سی فلاور بریڈ بنانے کی ریسی ری Absolves تو میری ویڈیو کو کمپلیٹ پہنچ کیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تم جیسے سبسکرائب کر لیجیے گا جنے اپنی خوبصورت سی فلاور بریڈ بنانے سٹارٹ اٹھتیں ہیں سب سے پہلے ہم نے بریڈ کا دوت یار کرنا ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے 2.5 cup میدہ 1 cup milk اینچا میدہ اینچا معلومت سے اسے کم یوم ایک اداز اینڈہ 2.5 قمبر شگر 2.5 قمبر جب کھوسکن 2.5 قمبر ایک اینڈا سالٹ اینچا اینسٹ کا پکٹ اپنے اینچہ کام شکر کیونکہ کھوسک بھی ایک دفعہ پکٹ پھلے ہمیں اینچہ ایسٹ سب سے پہلے میں ملک میں ڈال دوں کی شگر انسانٹ ایسٹ آروں کی میں 1 ڈیویل سپون یا 2 ڈیویل سپون آپ کہہ سکتے ہیں ملک ہم نے وارم ہم نے یوز کرنا ہے ملک پاورڈر یہ سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور پانچ منٹ کے لیے ہم دکھیں گے تک کہ یہ ہماری ایسٹ ایکٹیو ہو جائے ایسٹ ہماری ایکٹیو ہو چکی ہے اب میں اس میدے میں ملاؤں گی ایک ادت انڈا سالٹ سب سے پہلے ہمیں چیزوں کو مکس کر لیں گے پہلے سپیچولا کی مدد سے کریں گے پھر ہم ہاتھ سے کریں گے سپیچولا کی مدد سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو ہاتھ سے مکس کرنا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی 2 ڈیبل سپوز اوئل مکس کر لیں گے ہم ساری چیزوں کو پہلے بال میں مکس کریں گے پہلے بال میں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کاؤنٹر میں نکالیں گے بہت اچھے سے ہم نے اس کو گوند میں آیا یہاں ہم اس میں تھوڑا سا ایکسٹر مکس کریں گے بہت کام قوانٹیٹی میں تاکہ اس کی ایک پروپر شیل پہ جائے دو بہت اچھے سے میرا بن گیا ہے اور اب میں اس کے بعد 1 ڈیسپون اوئل لگاؤں گی تاکہ یہ سوفٹ رہے اب اس کو کاؤنٹر کر کے مکس کریں گے میں ایک ہنٹے کی لئے رکھ دوں گے تاکہ یہ بہت اچھا سا رائز ہو جائے دو ہمارا بہت اچھے سے رائز ہو چکا ہے اب ہم اس کو بول سے نکالیں گے اور اس کی جتنی بھی ایئر اس میں بنی ہے وہ ہم نکالنے میں سب سے پہلے بہت اچھے ہم نکالنے کے بعد بھاؤنے اس کو 4 پیسیز میں کٹ کرنا ہے ہم ہر ایک کو گول پیڑے کے شیف دیں گے پہلے میں ایک کر کے بتاتے میں آپ کو اس طرح پیڑے کے شیف دینے کے بعد ہم نے ہر ایک کو بیل لینا ہے روٹی سی بنا دینیا ہر ایک کی نارمل جس طرح ہم لوگ روٹی بناتے ہیں ہم نے ہر ایک کو چاروے بیل بے چاروے مابway ور vi ہمارا یہ ہے کہ میں نے ایک پیزا ٹری لے لی ہے اور اس پر ایلومینی فوائل لگا لی تھی اب اس پر ایک یہ ٹکھوں کی روٹی اس کے میں اوپر لگاؤں گی چلی کارلک سوس بہت اچھے سے لگا لی رہے ہیں اس پر ایک سے دوسری روٹی ہم نے اسی کے اوپر رکھنی ہے اور اس کے اوپر میں لگاؤں گی دھنیا پودینہ اور ہری مرشو کی چکنی بنائی ہے میں نے جس میں بلکب بھی پانی میں اس میں نہیں ڈالا اس کو برائنٹ کر دے گی یہ رکھا دیں گی ہم بہت اچھے پی میں نے ایک بہت اچھے پی موسیقی 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 ہم نے کہا کرنا ہے کوئی بھی آپ کے بعد سکتر ہو گلاس ہو کچھ بھی ہو وہ آپ نے سنکٹر میں رکھا ہے ہمیں ملے چار سٹس مکاروں بھی ہرین کی درمیان سے توٹل سکٹین ہم نے کچھ لگا لیا ہے میں نے پھول لیرز کولر کرنے کے لیے میں پیزا کٹر کا استعمال کیا ہے اس سے بہت آسانی سے سیپرے پھول بھی ہے پھر میں نے نائف پہ استعمال کیا اور پھر میں نے پیزا کٹر کا اب میں نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے دو پیسز کو اٹھانا ہے ٹویسٹ کرنا ہے پہلے ایک تفاہ میں کروں گی ایک دفاہ کرنے کے بعد once again ٹویسٹ کر کے یہاں اس طریقے سے پھول کرنا ہے ایسے ایسے اٹھایا ایک دفاہ ٹویسٹ کیا اس کے بعد دوبارہ اٹھا ٹویسٹ کر کے ایسے ہم نے لِلدل پھولٹ شیئے پھول کرنا ہے پیارے کسیز کو ہم اسی طرحچ ہے جائیں گے یہ دیکھنے کتنا چا تھا میں نے پھولٹ بنا دیا ہے اب میں ایک اینڈے میں ڈی سپن مکس کروں گی اس کے قتsa سے مکس کرنا ہے اس کے کھوٹ کرنا ہے اسے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے پتیلے کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جس میں میں نے اس کو بیک کرنا 10 منٹ پہلے میں پری ہیٹ کر چکی ہوں اس کو پریٹ کو میں نے پتیلے کے اندر رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے سوڑے سے سپید تیل لگا لیے تھے اور اب میں اس کو تقریباً آدھا ہنٹے کے لیے بیک کروں گی بیٹ کو رکھے ہوئے 30 منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں کس میں زوردست بیک ہوئی ہے بیٹ تیار ہے دیکھیں کسی خورت بنا ہے اور کلر بھی کتنا خورت آیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت سکارک اور زوردست بنی ہے اب یہ بہت سکارک ہے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس کے ریسپی بہت اچھی نگی ہوگی مزید ریسپی اس کے لیے آپ ہمارے سے کنیکٹیڈ رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ